میں جب بھی قدرت کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو سارا جسم ہمیشہ ایک سنسنی کے احساس کے ساتھ کھلتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے کچھ جادو کیا ہے اگرچہ فطرت اور دنیا میں بہت سی حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں لیکن ہم انسان ابھی تک ان کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکے جب بھی پودوں اور جنڈروں کی بات آتی ہے بھوری اور سبز رنگ کی بہت ساری تصاویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے نیچر میں کبھی بلو چیزیں دیکھی ہیں اصل میں قدرت کے کار خانے میں نیلے رنگ کی چیزیں بہت نایاب ہیں اور یہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں لیکن کیوں شاید آپ کو ابھی تک اس کا جواب معلوم نہ ہو آج کی اس ویڈیو کے موضوع میں ہم اسی سوال کا جواب دھونتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ نیلے رنگ کے جانور کیوں نظر نہیں آتے نیلہ رنگ فطرت میں اتنا کم کیوں ہے تو اب ہم اس ٹاپک کے طرف بڑھتے ہیں اگر آپ اپنے آس پاس کے جانوروں اور پودوں کو تھوڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس نیلی رنگ کی کوئی جاندار چیز نہیں ہے آسان زبان میں کیا آپ نے کبھی نیلے رنگ کا کتہ بلی یا بھیڑ دیکھا ہے نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیلی مخلوق واقعتاً نایاب ہے جواب ہاں میں ہے فطرت میں نیلی مخلوق بہت ہی کم ہوتی ہے شاید قدرت میں دو یا تین ایسی مخلوقات ہوں گی جن کا رنگ نیلہ ہے ان مخلوقات میں مینڈک اور ٹٹلیوں کی کچھ خاص اقسام شامل ہیں جو ظاہری شکل میں نیلے ہیں بیسے بھی نیلہ رنگ دیکھنے میں بہت دلکش لگتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں آپ کو شاید ایسی اقسام نظر آئیں گے جن کا تھوڑا بہت رنگ نیلہ ہوگا تاہم بہت سارے پرندے ایسے بھی ہیں جن کے پروں کا رنگ جزوی طور پر نیلہ ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ نیلہ فطرت میں بہت کم ہے اگر ہم زندہ دنیا میں نگاہ ڈالیں تو آپ کو چند سیکنڈ میں ہی اس معاملے کی حقیقت کا احساس ہو جائے گا قدرت نے بہت خاص جگہوں پر نیلی چیزوں کا استعمال کیا ہے ویسے قدرت نے ہر جاندار میں بہت بڑی مقدار میں سبز اور بھورے رنگ کا استعمال کیا ہے فطرت میں جو بھی موجود ہے یا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے یقینا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے لہٰذا فطرت میں نیلی چیزوں کے پیچھے وجہ بھی یقینی طور پر کچھ ہے عام طور پر رنگ جانوروں کے کھانے اور ابو ہوا پر منصر ہوتا ہے جانور جس طرح کا کھانا کھائے گا اس کے مطابق اس کے جسم کا رنگ ہوگا لہٰذا کھانے کی بنیاد پر جسم کے رنگوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر فلمنگو پرندوں کو لیں پیدائی سے ہی ان پرندوں کا رنگ گری ہے اور یہ ان کا فطری رنگ ہے لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ گلابی ہو جاتے ہیں گلابی رنگ میں تبدیل ہونے کے بعد وہ کافی پرکشش اور خوبصورت نظر آتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ زیادہ تر کھانے میں بلو گرین الجائے اور نمکین کےکڑے کھاتے ہیں نمکین رنگین کےکڑے گلابی رنگ کے ہوتے ہیں لہٰذا جب فلمنگو پرندے انہیں زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو ان کا رنگ بھی گلابی ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ حیاتیات کا رنگ کس طرح تیہ ہوتا ہے اس حیرت انگیز تقنیق کے ذریعے ہماری جلد کا رنگ بھی بدلا جا سکتا ہے ویسے کہ حیرت انگیز چیز جاننا چاہیں گے آپ ایک دن میں بیٹ سے زیادہ گاجر کھاتے ہیں تو آپ کی جلد کا رنگ چند ہفتوں میں ہلکا نارنگی ہو جائے گا میں آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بتاتا ہوں دراصل ہر گاجر کے اندر بیس سے پچاس میلی گرام بیٹا کیروٹین ہوتا ہے کھانے کے بعد وہ آپ کے جسم کا رنگ ہلکے نارنگی میں بدل جائے گا ان دو مثالوں سے آپ کو یہ تو سمجھ آگئے ہوگا کہ جانروں کے رنگ کا تائین زیادہ تر کس طرح تیہ ہوتا ہے جبکہ بہت سارے پرندے ایسے بھی ہیں جن کا پروں کے رنگ میں صرف نیلا رنگ نہیں ہوتا بلکہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے گرینز ہوتے ہیں لیکن دیکھنے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نیلے رنگ کے ہیں ہم یہاں مثال کے طور پر بلو جے ونگ کی مثال لیتے ہیں اس کے پروں کا رنگ بہت خوبصورت اور نیلے رنگ کا ہے لیکن اگر ہم کسی مایکروسکوپ کے ذریعے اس کے مایکروساخت کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر موتی جیسے کچھ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے یہ پنک ہمارے لئے نیلا لگتا ہے جب ہلکی کرنے ان دھانچوں پر گرتی ہیں جیسے بلو جے کے پنکوں میں موجود موتی تو پھر یہ دھانچہ اس طرح کام کرتا ہے کہ یہاں سے صرف نیلے رنگ کی ہی ہلکی جھلک مل سکتی ہے باقی رنگ ان موتیوں کی ساخت کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں ویسے اگر ہم یہاں مور کے پنکوں کے بارے میں بات کریں تو معلوم ہوگا کہ مور کے پنکوں کی ساخت مایکروسکوپک لا مالے جیسی ہے یہ دھانچہ روشنی کے کرنوں کے ساتھ مداخلت کرتا ہے جس کی وجہ سے پروں کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے ویسے انسانوں کے اندر نیلی نیلی آنکھیں بھی ان دھانچے کی وجہ سے ممکن ہیں مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدرتی طور پر کوئی بھی جانور نیلی رنگ کا نہیں ہوتا فطرت واقعتاً نہائیتی انوکھی چیزیں بناتی ہے جہاں ایک طرف اتنا وسی اور گہرا نیلا سمندر بنا دیا اور دوسری طرف زندہ دنیا میں نیلی مخلوق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہ مشہور ہے کہ نیلی رنگ کے پھول دنیا کے ہر دس میں سے صرف ایک پودے پر کھلتے ہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کیا نیلا رنگ فطرت میں تلاش کرنا مشکل ہے کیا آپ نے کبھی نیلا پھول یا کوئی مخلوق دیکھی ہے آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں میں نے ویڈیو میں زندہ دنیا کے بارے میں کہا ہے لیکن اس دوران ہم نے پودوں اور پودوں کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالیں اور جاننے کی کوشش کریں کیا نیلا ان کی دنیا میں بھی واقعی کم ہے مخلوق کی طرح پودوں اور پودوں کی دنیا میں فطرت میں نیلے رنگ کا رنگ بہت کم ہے یا بلکہ یہاں قدرتی نیلا رنگ موجود ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ نیلے پھول یا پودے نظر نہیں آتے سائنس دانوں کے مطابق پودوں نے نیلے رنگ کے لیے ایک سرخ رنگت کا استعمال کیا ہے جسے انٹوکائنن کہتے ہیں پودوں نے اس رنگ کو دوسرے رنگ کے ساتھ ملا کر نیلا رنگ بنایا ہے ان کے پاس قدرتی طور پر کوئی نیلا رنگ نہیں ہے لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیلے رنگت کی رنگت کتنی ریئر ہے ارتقاء کے دوران قدرت نے کسی جاندار یا پودوں کو نیلی رنگت نہیں دی ہے